جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ دس پروگرام کیلکولیٹس تی یوزرز پی پریویس لیکچرز میں ہم نے یہ رسکس کیا تھا کہ ایک ایمپلائی کی پیمنٹ کو ہم نے کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس نے کتنے کینٹے کام کیا پر اور اس کی کتنی قیمت تھی مطلب کتنے ویجز تھی اس کی اور پھر اس کو ٹوٹل جہاں ہم نے کیلکولیٹ کیا اور دیس کے ساتھ اس کی مکمل جہاں سیدی نکل آئی تھی اسی پروگرام کو میں نے یہاں پہ ڈالے ہوا ہے اسے چیک کر دیئے ہیں دیکھیں میں یہ پروگرام جب میں رن کرتا ہوں تو یہ بلگو ٹھٹا گرن ہو رہا ہے اور پوٹ آپ کے پاس آگئی ہے لیکن جب میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں آئین ٹی سے ٹی ہٹھاتا ہوں تو یہ مجھے کیا کرے گا یہ مجھے ایرر دے گا it means آئین کا پتہ تو نہیں ہے لیکن آئین ٹی کا پتہ ہے کم پائدہ کیونکہ یہ کیا چیز ہے اس طرح ڈبل ہے تو جیسے میں ڈبل سے ای ہٹھاتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے ایرر دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس کو ای ڈالتا ہوں تو یہ مجھے ایرر نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ آرز ریٹ پہ ہے میں ایک اور چیز دکھتا ہوں انٹ آئین ٹی اور اس کو میں رن کرتا ہوں تو یہ مجھے ایرر دیتا ہے یہ ایرر کیوں دے رہا ہے مجھے اس لیکچر میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں سو ہم بات کرتے ہیں کی ورڈز کی ایکچلی کی ورڈز ہمارے پاس کیا ہیں کی ورڈز ہمارے پاس وہ ایڈینٹی فائرز ہیں یا وہ ورڈز ہیں جو کہ ریزروڈ ہیں ان کو ہم ریزروڈ بھی کہتے ہیں ریزروڈ مینز کسی خاص مقصد کے لیے یہ جو کی ورڈز ہمارے پاس ہیں یہ مختص ہیں اور اس کو ہم کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے فار ایڈزامپل جس طرح آپ نے پروگرام میں دیکھا تھا نا کہ آئینٹی آئینٹی مین ٹھیک ہے تو اس آئینٹی مین میں جیسے میں اس ٹ کو ہٹایا تو یہ اس نے مجھے ایڈر دیا کیونکہ آئینٹی ایک ریزروڈ ہے ایک کی ورڈ ہے سمپل جیسے میں نے ڈبل کو دیکھا ڈبل سے میں نے ا کو ہٹایا تو مجھے اس نے ایڈر دیا ایڈر اس لیے اس نے دیا کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک کی ورڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے یہ کیا کہ ڈبل اور پی تھی ٹھیک ہے اور باقی ویریابلز تھے اور میں نے آئینٹی دیا میں نے کہا کہ یا ڈبل ایک ڈیٹر ٹائپ ہے اور آئینٹی ایک ویریابل بناوں اب آئینٹی ایک ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ویریابل نیمز ہیں وہ الفابیٹ سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی نمبر نہیں ہونا چاہیے کوئی سمبل نہیں ہونا چاہیے بی سائٹ کے وہ انڈر سکور ہو ٹھیک ہے لیکن یہ تو ٹھیک آ رہے لیکن کیوں دے رہے اس لیے دے رہے کہ کمپائر جب اس کو ریڈ کرتا ہے تو جیسے آئینٹی پہ آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پاس آئینٹی آلیڈی اویریابل ہے اور یہ تو میں نے پاس دیٹر ٹائپ ہے اس نے کس طرح اس کو ویریابل نیمز یوز کر لیا کمپائر کو ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ لسٹ ہے کیوورڈز کی کہ اس کے بجائے آپ نے کسی چیز کو بھی یہ ویلیوز جو ایڈنٹیفائز ہیں یا نمبرز ہیں یا میرے پاس یہ پہلے کسی کو اسائن نہیں کرنا اسی وجہ سے کمپائلر نے آپ نے پروگرام دیکھا کہ کمپائلر کیا کہہ رہا تھا ہمیں ایرر دے رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ جو کیوورڈز ہیں یہ ہمارے پاس سپیشل مینن رکھتے ہیں ان کی سپیشل مینن کی وجہ سے ان کو ریزر ورڈ کر جاتا ہے اور یہ آپ کو لور کیس میں لکھا رہا ہوگا لور کیس میں لکھا ہوگا جیسے کہ ڈبل ایڈی سے سٹارٹ ہو رہا ہے آئین ٹی آئین سے سٹارٹ ہو رہا ہے مین کو اگر آپ دیکھ لیں ایم اے آئین مین سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو یہ پے ہے اس کو آپ کیپیٹل لکھیں تو اس کا کیونکہ یہ سی پلس پلس آپ یاد رکھیں کہ یہ سی پلس پلس آپ کے پاس کیا ہے یہ سی پلس پلس آپ کے پاس اسے کہتے ہیں کہ کیس سینسیٹیو لینگویج ہے کیس سینسیٹیو لینگویج مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لکھا ہے کہ پی اے وائی آپ نے لکھا ہے پی اے وائی تو یہ دونوں الگ الگ وارڈز ہوں گے الگ الگ ویریابلز ہوں گے یہ پیٹل پی سے سٹارٹ ہے کمپائر کرکہ اچھا ٹھیک ہے یہ سمال پی سے سٹارٹ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سمال پی ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہنڈ پرسنٹ ڈیفرنٹ ہے اس لئے ہم سی پلس پلس کو سینسٹیو لینگویج کہتے ہیں اچھا سکر اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو سکرین پہ آپ کو کافی ایسے کیورڈ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ لیسٹڈ ہیں آٹو ہے کنٹینیو ہے ایف شارٹ سوچ وائل دو وائل بریک ڈیفالٹ پوری لیسٹ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بڑی لمبی سی لیسٹ ہے اور اس لیسٹ کو جو ہے نا آپ گو تھو کلنے لیکن ساتھ ساتھ جیسے آپ پروگرامنگ سیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کونسی چیز کسیز کے لیے استعمال ہو رہی ہے اگر آپ نے ایک انٹیجر ویلیو کو نیم دینا ہے وائل دینا ہے تو وہ نہیں لے گا اس طرح جو ہے نا آپ جیسے اس کو ایسا ایسا ٹرائے کرتے جائیں گے تو سارے کے سارے جو کیورڈ ہیں نا آپ کو اس طرح ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے کہ کونسا کس کیلئے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس دیکچر میں ہم باقی اور ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ بریفلی ڈسکرز کریں گے سب تک کیلئے اللہ حافظ